میں اس وقت واغا ریلوے سٹیشن پر مجود ہوں آپ کو ملوم ہے واغا ریلوے سٹیشن پاکستان اور بھارت کے درمیان آخری پاکستان سائیڈ کا ریلوے سٹیشن ہے اور آپ میرے پیچھے دیکھیں یہ ریلوے ٹریک جو ہے وہ سیدھا انڈیا میں جا رہا ہے اور آپ کو وہ نو مین لائن بھی نظر آ رہی ہے اس کے آگے انڈیا شروع ہو جاتا ہے اور یہ انڈیا کا وہ گیڑ بھی ہے لوہے کا وہ کھولتے ہیں تو ٹرین اس طرف چلی جاتی ہے میں اس وقت پہنچ گیا ہوں پاکستان اور بھارت کی نو مین لائن پر جہاں پر سمجھوتا ہے ایکسپریس رما دما ہوتی تھی یہ فروری دوزار انیس میں یہ ٹرین سرویس باندھ ہو گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ریلوے ٹریک کے اوپر آگے انڈیا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر فصلیں اگئی ہوئی ہیں مطلب پانچ سال سے یہاں پر جو ٹرین سرویس ہے وہ موطل ہے میں اس وقت واگا بارڈر کی احتتامی حدود کی طرف آ گیا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واگا بارڈر پر یہ سمجھوتا ایکسپریس کھری ہے اور یہ وہی ٹریک ہے جو انڈیا کی طرف جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں حسیب امین صاحب آپ دکھائیں ان کو یہ ریلوے ٹریک سیدھا انڈیا کی طرف جا رہا ہے اور یہ چونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو ریلوے ٹریک ہے یہ دونوں ملکوں کو آپس میں ملاتا ہے اور یہ ریلوے ٹریک آپ دیکھیں سیدھا انڈیا کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اب دونوں ملکوں میں ٹرین سرویس موطل ہو چکی ہے اس لیے ریلوے ٹریک کے اوپر وہ خاردار جو جاریاں ہیں وہ سب کچھ لگا دیا گیا ہے مقصد یہ ہے کہ چونکہ ٹرین سرویس بند ہے اس لیے ریلوے ٹریک کو بھی اس طرح رکھا گیا ہے کہ یہ سرویس بند ہے جب دونوں ملکوں میں سرویس ریل سرویس بحال ہوگی سمجھوتا ہے ایکسپریس ٹرین چلنی شروع ہو جائے گی تو پھر یہ ٹریک بھی صاف سترا روا دوان ہو جائے گا اور پھر مسافر انڈیا سے پاکستان اور پاکستان سے انڈیا میں بھی جائے کریں گے انڈیا کا جو پہلا ریلوے سٹیشن ہے اس کو اٹاری ریلوے سٹیشن کہتے ہیں اور یہ جو پاکستان کا آخری سٹیشن ہے اسے واگا ریلوے سٹیشن کہتے ہیں آپ یہ جتے سمجھوتا ہے ایکسپریس جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہندی میں سیکنڈ کلاس اور ساتھ انگلیش میں لکھا ہے سیکنڈ کلاس وہ بورڈ لگا ہے کہ لہور ٹو اٹاری مطلب جو انڈیا کا پہلا سٹیشن ہے یہاں سے جاتے ہوئے وہ اٹاری آتا ہے اور انڈیا سے جب آپ پاکستان میں آتے ہیں تو پہلا سٹیشن جو ہے وہ واگا آتا ہے اور واگا ہی پاکستان کا آخری سٹیشن ہے آپ کو ملوم ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو سمجھوتا ہے ایکسپریس چلتی ہے یہ چھے مہینے کے لیے پاکستانی مسافر کوچز کے ساتھ چلتی ہے اور چھے مہینے انڈیا کی مسافر ٹرین کے ساتھ چلتی ہے جب لاسٹ ٹائم فروری دوہزار انیس میں انڈیا کی جو مسافر ٹرین ہے وہ سمجھوتا ہے ایکسپریس بن کر دونوں ملکوں کے درمیان چل رہی تھی حلاب کشیدہ ہوئے تو سمجھوتا ایکسپریس بند ہوگی لاسٹ ٹائم فروری دوہزار انیس میں سمجھوتا ایکسپریس میں انڈین مسافر ٹرین کے ذریعے یہ سمجھوتا ایکسپریس چل رہی تھی اور تب کی یہ یہاں پر کھری ہے پاکستان اور بارک دونوں ہمسایہ ممالک میں جب تعلقات بہتر تھے کمونیکیشن سسٹم جاری تھا اور ٹرین سرویس بحال تھی تو سمجھوتا ایکسپریس جب انڈیا سے یہاں پر واغہ ریلوی سٹیشن پر آتی تھی تو یہاں پر مسافر اس ٹرین کے ذریعے اتر کر یہاں پر اندر چلے جاتے تھے اور یہ کسٹم حال ہے جہاں پر کسٹم ایمیگریشن مسافروں کا ہوتا تھا اور ٹرین پھر آگے جا کے ٹرن لے کے اس بلڈنگ کے دوسری طرف آ جاتی تھی اور جو بھی مسافر انڈیا سے آتے تھے اور جن کا کسٹم ایمیگریشن سارا ہو جاتا تھا وہ پھر دوسری طرف بلڈنگ کے چلے جاتے تھے جہاں پر ٹرین کھری ہوتی تھی اور اس ٹرین پر وہ سوار ہو کے وہ لہور ریلوی سٹیشن اور پھر جہاں بھی انڈیا کے مسافروں نے جانا ہوتا تھا جیسے سیکھی یاتری آتے تھے تو وہ ننکانہ صاحب حسن عبدال اور اپنی جو مذہبی جو عبادت گائیں ہیں وہاں تک جاتے تھے تو یہ ٹرین ان کو وہاں تک لے جاتی تھی لیکن یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان کا آخری ریلوی سٹیشن ہے واغہ ریلوی سٹیشن میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں میرے دائیں جانب سمجھو تیکس پلس ہے بائیں جانب جو ہے وہ یہ کسٹم اور ایمیگریشن کا ہی برا سا ہال ہے موسیقی